سے قبل عمران خان کی قریبی ساتھیوں سے واتچیت جو حق سچ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے یہ کہنا ہے عمران خان کا میرا مددگار اللہ ہے چیرمند تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اتنی عزت دی ہے میرے کارکن میرا سرمایہ ہے عباس شبیر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ہیں جی عباس آگاہ کیجئے گا کیا کہنا تھا عمران خان کا آج پیشی سے پہلے دیکھیں ہمیشہ سے حق سچ کی بات کرتے ہیں اور سمام کارکنوں کو بھی بات یہ کہتے ہیں کہ حق سچ کے ساتھ جو کھڑا رہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا آئی کوڈ نکلنے سے پہلے ان کے گھر کا جو لون ہے اس میں جو ان کے ساتھ ان کے قریبی دوست ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب پر کیا باڈی لینگویج تھی اور کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے صرف اور صرف وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو حق سچ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے میرا اللہ مددگار ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں میں صرف اور صرف پاکستانی قوم کے لیے اور عوام کے لیے جنگ لڑا ہوں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے عزت دی ہے کارکنوں کی شکل میں دوستوں کی شکل میں جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے جب میں کارکنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتیں کہ یہی کارکن میرا سرمایا ہے تو ہاتھ میں تذبیر ہی ورد کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور میرا بھی اللہ ہی مددگار ہے ابباس شبیر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چرمین عمران خان نے ہائی کورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے جو گفتگو کی ہے اس وقت منیر باجوہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں ریاض ہوان ہمیں مسلسل آگاہ کر رہے ہیں جو کافلے کے ساتھ ہیں وہ کافلہ ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہا ہے جس میں عمران خان آج اپنی حفاظت